ایک بار ہری بابا سے ایک بھکت نے کہا مہراج یا ابھاگا پاپی من دھن دولت کے لیے تو روتا پیٹتا ہے لیکن بھگوان اپنی آتما ہے پھر بھی آج تک نہیں ملی اس کے لیے کبھی نہیں روتا کیا کرے بابا اس کا ہری بابا نے کہا رونا نہیں آتا تو ایک بار جھوٹ موٹ ہی رو لو بھکت نے کہا مہراج جھوٹ موٹ میں بھی رونا نہیں آتا تو کیا کرے پھر انہوں نے کہا کہ بھگوان کے ویرا کی دو باتیں ہیں جسے تمہیں ماننا ہے ویرا کی بات کرتے کرتے انہوں نے بیچ میں ہی کہا کہ چلو جھوٹ موٹ رو سب نے جھوٹ موٹ میں رونا چالو کیا تو دیکھتے دیکھتے بھکتوں میں سچا بھاؤ چک گیا جھوٹا سنسار سچا آکرسر پیدا کر کے چوراسی کے چکر میں ڈال دیتا ہے تو بھگوان کے لیے جھوٹ موٹ میں رونا سچا ویرا پیدا کر کے ہردے میں پریما بھلتی بھی جگہ دے گا انراغ اس بھانا کا نام ہے کہ بھگوان ہم سے بڑا اس نہیں کرتے ہم پر بڑی بھاری کرپا کرتے ہم ان کو نہیں دیکھتے پر وہ ہم کو دیکھتے رہتے ہیں ہم ان کو بھول جاتے ہیں پر وہ ہم کو نہیں بھولتے ہم نے ان سے نادہ رسطہ توڑ لیا پر انہوں نے ہم سے اپنا نادہ رسطہ نہیں توڑا ہے ہم ان کے پرتی کرتگن ہیں پر ہمارے اوپر ان کی اپکاروں کی سیما نہیں بھگوان ہماری کرتگن نادہ کے باوزود ہم سے پریم کرتے ہیں ہم کو اپنی گود میں رکھتے ہیں ہم کو دیکھتے رہتے ہیں ہمارا پالن پوشن کرتے ہیں اس پرکار کی بھاونا ہی پریم کا مول ہے اگر تم یہ مانتے ہو کہ میں بھگوان سے بہت پریم کرتا ہوں لیکن بھگوان نہیں کرتے تو تمہارا پریم کھوکھلا ہے اپنے پریم کی اپیچھا پریم آسپد کے پریم کو ادھک ماننے سے ہی پریم بڑھتا ہے کیسے بھی کر کے کبھی اس کے پریم کی مدھمہ سریتا میں ہوتا مارو تو سہی کیسے بھی انہیں پکاروں بھی بڑے دیالوں ہیں بھی ضرور اپنی کرونا کا احساس کرائیں گے تلسی اپنے ران کو ریج بھجو یا کھیج پھومی فے کے اگیں گے الٹے سادھے پیچ جائے سریتا